بس پیٹ کے کھاتر روزی کے کھاتر کرتے ہیں سارے لوگ بھی خوش ہوتے کوئی لوگ منع بھی کرتے ہیں خانسو جوگی ہر روز ساحل سمندر پر ساپوں کے کرتب دکھا کر روزی کماتے ہیں ان کا تعلق سوبہ سندھ کے خانہ بدوش جوگی قبیلے سے ہے یہ پیشہ خطرناک تو ہے مگر اس قبیلے کے اکثر افراد سپیرہ بننے کو ہی ترجیح دیتے ہیں ہمارا دوست نے آتا جو سامپ کا مذہمہ دکھا جاتا وہ سامپ ناک میں ڈالاتا تو وہ بندہ ہمارا دوست نے بالکل اسی ٹیم مر گیا زہر پھیل ہو گیا موں میں اندر تو وہ مر گیا تو ابھی کیا کر سکے تو ہمارے بھی روزی کے مسئلے سے حساب سے ہم لوگ بھی یہ کام نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ کام دراصل نسل در نسل چلتا ہے دیکھاندان اپنی آنے والی نسل کو تیار کرتا ہے ساتھ پیلی سے یہ ہم لوگ کرتے آئے ہیں تو ہمارے چھوٹے بچے ہوئے گا تو وہ بھی یہی کام کرتے آئے گا سامپ کا بین کا سامپ پکڑنے کا دکھانے کا مذہمہ دکھانے کے لیے یہ ہمارا ساتھ پیلی سے یہی کام ہے یہ کام ان سپیروں کے لیے ذریعہ معاش ہے مگر کئی لوگ اسے جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی اور حتیٰ کے ان پر ظلم قرار دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پرانی روایت اب دم توڑ رہی ہے نوجوان نسل کے لوگ دیگر پیشوں اور خابل اعتماد ملازمتوں کو ترجیح دیتے ہیں بس اچھا کام ہوتا ہے تو اس میں تیس سدار پچیس سدار ملی جاتا ہے اگر ایسا برہ دن ہوتا تھا اسی میں دس سدار بارہ سدار اسی میں کھانا بھی کھانا ہے ہر چیز بچوں کا گزرا بھی کرنا آنا